اسلام علیکم ویڈیو گیوں ڈاکٹرز کیسے ہیں ہم امیت کرتا ہوں خیدی سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوز اور ہم ہوں آپ کا قرد کرتا ہوں ویڈیو پر کام کر رہی ہیں یہ بیسک نوریز نہ صرف آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کو لگلیشوز سے بچنے میں بھی ہیلپ کرے گا پریویس کچھ ویڈیو سے ہم انفرٹلیٹی پر ڈسکسن کر رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک ہم بیسکس آف ریپرڈکٹیو سسٹم کو ڈسکس کر چکے ہیں فیزیولوجی اور انایٹمی کو دیکھ چکے ہیں اور مین کاؤزز کو دیکھ چکے ہیں کہ میل اور فی میلز کے اندر انفرٹلیٹی کی جو مین کاؤزز ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ میل انفرٹلیٹی کا پیشن اگر آپ کے پاس آتا ہے کیسے آپ نے ورک اپ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم فی میل انفرٹلیٹی کا ورک اپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کا جو ورک اپ ہے اس کو ہم سپلٹ کر سکتے ہیں تین پوائنٹس میں جیسے ہم نے میلز میں کیا تھا اسی طرح فی میلز میں نمبر وانی اس ہسٹری اس کے بعد اگزامنیشن اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ان پوائنٹس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ریوائنڈ کروا دوں کہ انفرٹلیٹی ہم تب لیبل کرتے ہیں جب کوئی کپل جو ہے اس کو شادی کیا ہوئے ٹویل منت سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہو اور وہ ٹرائی کر رہے ہوں کنسیب کرنے کے لیے اور ٹویل منت تک جو ہے وہ کنسیب نہ کر سکیں تو ایسے کپل کو ہم انفرٹائل کپل جو ہے وہ ڈکلے کرتے ہیں دوسرے برک اپ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں جو ہے وہ آپ نے فیمیل سے پوچھنا ہے کہ آپ کی ایج آف مرارکی کیا تھی یعنی آپ کا جو محسنل سائیکل ہے وہ کس ایج میں سٹارٹ ہوا تھا ہوا بھی تھا یا ابھی تک نہیں ہو سکا یہ چیز ہم پہلے دسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے پرائیمری ورسز سیکنڈری اے منوریا کو دسکس کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دس منوریا کی ہسٹری لے ہی ہے کہ آپ کا جو محسنل سائیکل ہے وہ پین فول تو نہیں ہے آپ کو دوننگ منسج جو ہے وہ کتنا ایک پین ہوتا ہے تھوڑا بہت پین جو ہے وہ نارمل ہے لیکن اگر سے زیادہ پین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ something is wrong اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس فیمیل کے اندر یا تو انڈرومیٹیوسیس کا پروپلم چال رہا ہے یعنی جو انڈرومیٹیل ٹیشو ہے وہ یوٹرس کے علاوہ بھی کسی جگہ پہ امپلانٹیڈ ہے یا اس فیمیل کے اندر جو ہے وہ پیلوک انفرمیٹی ڈیزیز چال رہی ہے ان چونوں کو رولوڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے فیملی ہسٹی لینی ہے کہ فیملی میں کوئی پروپلم تو نہیں ہے جو فرسٹ دگری ریلیٹیو فیمیل ہیں ان کے اندر جو میسن سائیکل ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ریگولرٹی یا کوئی ایسا پروپلم تو نہیں ہے کیونکہ انفرلیٹیلٹی جو ہے وہ جنیٹک ڈسورڈر بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے کاؤزی ڈسکس کی تھی اور اسی طرح آپ نے ہسٹی آف سیکشلی ٹرانسمیٹی ڈیزیز کے بارے میں ضرور پوچھ لینا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ سیکشل پارٹنر ایک سے زیادہ تو نہیں ہے یا آپ کی اس سے پہلے کوئی شادی ہو تو وہ بھی آپ نے جو ہے کنفرم کر لینا ہے اسی طرح اگر اس میں پریویس پریگرنسی ہو چکی ہے تو اس کی ڈیٹیل لینا ہے کہ پریویس پریگرنسی جو ہے وہ آپ کی کیسی تھی نارمل تھی یا اس میں کوئی پراؤلم تھا یا مسکریج کی کوئی ہسٹی تو نہیں ہے اور اسی طرح آپ نے پیلویس سرجری کی ہسٹی لینی ہے کہ آپ کی پہلے کبھی پیلویس کی سے کوئی سرجری تو نہیں ہوئی اور اسی طرح آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کانٹرسیپشن کے لیے کچھ یوز تو نہیں کرتی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کنسیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف کانٹرسیپشن یوز کر رہے ہیں کانٹرسیپشن مل بھی یوز کر سکتا ہے فیمیر بھی یوز کر سکتی ہے تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کسی بھی کانٹرسیپٹیو میتھڈ کو یوز نہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک دفعہ کلیر کرنا ضروری ہے اس کے بعد پرسنل اسٹری ہے پرسنل اسٹری میں آپ نے سیکچول انٹرکورس کی فریکنسی اور روٹ کے بارے میں پوچھنا ہے فریکنسی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹوائس اور تھرائس میکلی جو ہے وہ اتنی فریکنسی ہونا ضروری ہے if you are going to try for conception اسی طرح مینٹل سٹریس جو ہے وہ بھی انفرٹلٹی ایک ریزن ہو سکتی ہے اور سموکنگ بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھا تھا اسی طرح الکوہولزم جو ہے وہ انفرٹلٹی کاؤز کر سکتا ہے میل میں بھی اور فی میل میں بھی اور ایکسٹیم ایکسرسائز بھی یہ کر سکتی ہے اور تیوز اف لبریکنٹس بھی اس طرح کر سکتے ہیں قوزز والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ لبریکنٹس جو ہے وہ سپرمی سائیڈل ہوتے ہیں تو وہاں سے جب سپرم پاس آن ہوتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دفعہ کنفرم کرنا ضروری ہے ان میں سے کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سولو کریں گے سب سے پہلے بلڈ پیشر اور اس کے بعد آپ نے بلڈ شوگر رینڈم جو ہے وہ ایک ساری رور دیکھ لینی ہے اور تسلی کر لینی ہے کہ اس فی میل کو ڈائیپ ڈیز نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے انڈروجن ایکسس کے لیے اس کو ایکزیمن کرنا ہے جس میں آپ کو ہرسوٹیزم مل سکتی ہے ایکنی مل سکتی ہے اور میریلیزیشن آف کلائی ٹوریز مل سکتی ہے جس میں ہائیپرٹروفی آف کلائی ٹوریز ہو جاتا ہے تو اگر ایسا کچھ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیڈی ہے انڈروجن ایکسس اس کو بھی رولوڈ کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈری سیکسول کریکٹرز کو ضرور جو ہے ایسی میں کرنا ہے جیسا کہ ہم نے میلز میں کیا تھا اسی طرح فی میلز میں بھی کرنا ہے بیٹس کا سائز دیکھنا ہے ہیئر ڈسٹیویشن دیکھنی ہے وائس چیک کرنی ہے اور اسی طرح سے فیس پہ اور لیمز پہ ہیئر کی ڈسٹیویشن اس کو چیک کرنا ہے اور پرینیل ریجن میں ہیئر ڈسٹیویشن چیک کرنا ہے اور اسی طرح جینیٹیلیا کو بھی دیکھنا ہے کہ جینیٹیلیا کا سائز یہ بغیرہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے کلیکٹوریا کے لیے چیک کرنا ہے کلیکٹوریا ایز یو نو کہ پیسیج آف ملک فرم بریس تو یہ پریکنسی کے بغیر وہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح آپ نے پیلوی اگزیمینیشن کرنا ہے اس میں آپ نے یوٹرائن تینڈرنیس کے لیے چیک کرنا ہے یا میس کے لیے چیک کرنا ہے اگر پیلویس میں کوئی تینڈرنیس یا میس مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong اور آپ مزید ایویڈیٹ کریں کہ وہ کیا مسئلہ ہے اس کے بعد جو سٹرکچر ہے ویجائنا کا اور سروکس کا وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی narrowing تو نہیں ہے یا اس میں کوئی obstruction تو نہیں ہے یا کوئی genital malformation تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اگزیمینیشن میں کنفرم کرنی ہے اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے day 3 پہ FSH and LH کا لیول کرواہ کے دیکھنا ہے اور اس کے لیے آپ اس کے بعد آپ نے progesterone اور estrogen کا لیول دیکھنا ہے کہ normal limits میں ہے یا اوپر نیچے ہے اس کے بعد آپ نے prolactin کا لیول چیک کرنا ہے TSH ایک دفعہ ضرور چیک کرنا ہے یعنی thyroid کی functioning دیکھنی ہے کہ thyroid جو ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا اس میں بھی کل problem ہے کیونکہ thyroid disease وہ بھی ایک reason ہے infedri ڈیگی اور اور اسی طرح آپ نے endrogen levels بھی چیک کرنا ہے کہ females کے اندر جو endrogens ہیں وہ normal limits میں ہیں یا اسے زیادہ دونی ہیں اس کے بعد آپ نے pelvic imaging کر کے دیکھنی ہے جس میں ultrasound ہے ultrasound میں size and position of uterus دیکھنی ہے اور patency of philipen tubes کو دیکھنے ہے with the help of leproscopy اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے clomiphene challenge ٹیسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو day 3 پہ 100 mg clomiphene دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے day 3 پہ estrogen اور FSH کے level مجھر کرنا ہے اگر ریول ریزد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ clomiphene challenge ٹیسٹ ہے یعنی کہ ovaryan reservoir جو اگر اس فیمیل کے اندر آپ assisted ovulation بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی results کچھ اچھے نہیں ملنے والے تو clomiphene challenge test اور prognosis کو دیکھنے کے لیے کہہ جاتا ہے اگر کسی فیمیل کے اندر clomiphene challenge test وہ positive ہے تو اس کے لیے آپ جو بھی measures کریں گے ان کا prognosis کچھ اچھا نہیں ہوگا یہ کچھ investigation ہے جو آپ نے ایک دفعہ کر کے ضرور دیکھ نہیں ہے کہ یہ سارے level hormone profile normal ہے یا اپنی normal limit سے زیادہ یا کم ہے اگر کسی hormone کے اندر کوئی problem آرہا ہے تو اس کو treat ہیں جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر تو hp x کے اندر آپ fsh کے level جو ہے وہ raised مل رہا ہے یعنی کہ اپنی normal limit سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ovarian problem ہے یعنی pituitry وہ fsh کو secret کر رہا لیکن آگے ovaries وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور اس کی بجے سے feedback نہیں جا رہا اور fsh ریز ہو رہا رہا یعنی وہ continuously try کر رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ fsh کا level کم مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پچوٹری میں problem ہے یعنی pituitry سے fsh نہیں ہو پا رہا اس وجہ سے ovaries اپنا کام نہیں کر رہے یعنی ovaries کا اپنا problem ہے primary problem ہے اس کے بعد آپ lh level دیکھنا ہے lh fsh دونوں hormones ہیں میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ cycle کے اندر day 12 and 13 پہ جو quantity ہے وہ maximum ہوتی ہے in the plasma or blood start کی ویڈیوز میں جہاں پہ ہم نے hp x کو اور hormones کو discuss کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ day 12 سے 13 14 تک maximum in کا level ہوتا ہے اور lh surge ovulation کرواتی in the mid of cycle اس کے بعد progestron second half of the cycle میں زیادہ ہوتا ہے یعنی luteal phase کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور اگر pregnancy ہو جائے تو اس level maintain رہتا ہے اور اگر pregnancy نہ ہو اور menstruation ہو تو پھر progester جاتا ہے at the end of cycle اس طرح estrogen is maximum day 12 اور 13 کے round ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی extrusion کو level کام رہتا ہے اس کے بعد uterus کا ultrasound ہے اس کے اندر basically uterus کی size اور position کو دیکھا جاتا ہے تو uterus کا normal size ہے اس پہ uterus کی length ہے وہ 5 to 8 cm ہوتی ہے اور width 3 cm ہوتی ہے اور position ہے وہ anti verted and anti flexed ہوتی ہے جنی ان چیزوں کو confirm کرنے کے جاتا ہے اگر uterus کے size میں shape میں یا position میں اگر کوئی problem ہے تو اس کو بھی crack کرنا ضروری ہے تاکہ infertility کا problem اس کو solve کی جا سکی تو یہ تھی ایک brief سی ویڈیو جس میں دیکھا کہ female infertility کا اگر آپ کے پاس case آتا ہے تو اس کا workup آپ نے کیسے کر رہے اور کون کون سے points ہیں جن میں آپ نے workup کو split کر رہے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ آگے چل رہے ہیں I hope آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اس کو like and share کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ تک پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب کھلی جیگہ تاکہ نئے آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں till the next ویڈیو I'm Dr. Jules Allah حافظ